آہ پابندیہ لگی ہے آہ امریکہ نے جت کی اوپر پابندیہ لگائی ہے ان میں سے تین کمپنیز جو ہیں وہ چین کی اور ایک بیلاروز کی ہے جو پاکستان کے اس میزائل پروگرام کو آگے بڑھانے میں مدد کرتا ہے آہ امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ فورن آفیس کے جو سپوکس پرسن ہے میتھیو ملر ان کی جانب سے ایک بیان آہ دیا گیا ہے اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ان چار کمپنیز کو آہ امریکہ ان چار کمپنیز کو نامزد کر رہا ہے جو بڑے پیوانے پر تباہی پیلانے والے ہتھیاروں اور ان کی ترسیل میں ملوث رہے ہیں امریکہ تباہی پیلانے والے ہتھیاروں کے خلاب کروائی کرتا رہے گا یعنی جو آہ بیلسٹک نمسکار دوستو سواگت آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل میں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں اگر یہی نیوز فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو دوستو بات چل یہ پاکستان پاکستان سے نیوز آ رہی ہے کہ پاکستان پر بین لگا دیا کی گیا ہے بیلسٹک مسائل پروگرام پر اب پاکستان ہے جو وہ مسائل نہیں بنا پائے گا کیونکہ امریکہ نے اس پر بین لگا دیا ہے کیونکہ پاکستان یہ اپنے آج پروسی دیشوں سے کچھ پارٹس لے کر یہ بنایا کرتا تھا یا بنا رہا تھا جیسے کی چائنہ سے اور کچھ لے کر لیکن امریکہ نے صاف طور پر یہ کہ دیا کہ اس طرح کی جو خطرنا مسائل ہے وہ آپ نہیں بنا سکتے ہیں حالانکہ اس میں بھی وہ انڈیا کو نام کا پروپگینڈا پھر سے یوز کر رہے ہیں پاکستانی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے جیسے اگری فائل کا ابھی شاندر اور بیترین پرکشن کیا تھا لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا پر کوئی بھی روک نہ لگا کر صرف پاکستان پر یہ اس طرح کی روک کیوں لگائی جا رہی ہے لیکن یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان ایک انتقوادی دیش ہے اور اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ مسائل بنا کر جانے کب کون سیاہ انتقوادی کا آدمی بیشتے ہیں تو اسی سے ریلیٹڈی یہ نیوز ہے دوستو نیوز بڑی جو بردستہ بند تک ہمارے ساتھ جوڑی رہی ہے چلیئے کرتے ہیں ہمارے کانے کچھ سپلائرز کو پہن کیا ہے جو پاکستان کے بیلسٹک مزال پروگرامز کے لیے مختلف پارٹس دیتے ہیں اور یہ پابندی انہوں نے کیوں لگائی اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو جو تباہی پہلانے والے ویپنز ہیں وہ ہم پہلنے نہیں دیں گے امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا تو یہ کہنا ہے لیکن اس کے پیچھے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں پاکستان کو کتنا بڑا یہ دچکہ ہے بیلسٹک مزال پروگرام کو کیونکہ پاکستان کے پاس وسائل ہیں لوکلی چیزیں اس طرح کی بنا رہا ہوتا ہے لیکن بغیر کسی اور کے سپورٹ کے جو بیلاروس ہے یا باقی دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں چائنیز کانپنیز ہیں جو سپلائز دیتی ہیں اور اس کو انہوں نے اب بین کیا ہے کہانی کیا ہے اس پہ آج بات کریں گے ابھی ریسنٹلی ہم نے اگنی پرائم اور اگنی فائب کا ٹیس دیکھا انڈیا کا جو گروز مزائل ہے بیلسٹک مزائل ہے وہ بنا رہا ہے اور ایک بڑی رینج انہوں نے بنائی ہے لیکن اس کے مزائل پروگرام میں اور پاکستان کے مزائل پروگرام میں ڈیفرنس کیا ہے کیا وہ جو ہاتھ ہے ڈیپنڈنسی کی کس کے اوپر ہے بات ہو رہی ہے اس وقت ایک بڑی امپورٹنٹ آئیشو کے حوالے سے وہ ہے پاکستان کا بیلسٹک مزائل پروگرام اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت ایک بڑی رینج رکھتا ہے مزائلز کی آہ لانگ رینج مد رینج اور شورٹ رینج کے مزائل جو ہے آہ موجود ہے وہ نیوکلئر وار ہیٹ کو آہ کیری کر کے لے کے جا سکتا ہے مختلف ٹیسٹ جو ہے ہم وقتاں فوقتاں دیکھتے رہتے ہیں اس سے پہلے بھی پاکستان کے اوپر اس قسم کی پابندیاں لگی تھیں لیکن ابھی ریسن جو پابندی لگی ہے اس کی آہ مین وجوہات کیا ہے ایک تو امریکہ کہتے کہ ہم اس طرح کے ہتھیار پہ لانے نہیں دیں گے لیکن آہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسرائیل کو وہ آہ ابھی بھی تری بلین یو ایس ڈالر سے زیادہ کا انہوں نے آہ ویپنز پروائیڈ کیا ہے آہ خیر وہ ایک شاید الگ آہ ملک ہے الگ طریقے سے ان کو آہ ڈیل کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے لیکن پاکستان کو ایک اور طریقے سے آہ دیکھا جاتا ہے یا ڈیل کیا جاتا ہے آہ اس کے پیچھے اگر ہم بات کر لیں تو آہ جو کمپنیز جس کے اوپر آہ پابندیاں لگی ہیں آہ امریکہ نے جس کے اوپر پابندیاں لگا یہ ان میں سے تین کمپنیز جو ہیں وہ چین کی اور ایک بیلاروز کی ہے جو پاکستان کے اس میزائل پروگرام کو آگے بڑھانے میں مدد کرتا ہے آہ امریکن سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ فورن آفیس آہ کے جو سپوکس پرسن نے میتھیو ملر ان کی جانب سے ایک بیان آہ دیا گیا ہے اور اس میں وہ کہہ رہے کہ امریکہ نے ان چار کمپنیز کو آہ امریکہ ان چار کمپنیز کو آہ امریکہ ان چار مانے پر تباہی پیلانے والے ہتھیاروں اور ان کی ترسیل میں ملوث رہے ہیں امریکہ تباہی پیلانے والے ہتھیاروں کے خلاب کا روائی کرتا رہے گا یعنی جو آہ بیلسٹک میزائل پروگرام ہیں اس حوالے سے وہ یہ بات کرے لیکن خود امریکہ اسرائیل کو ابھی آہ غزہ جنگ میں تین ارب ڈالر سے زیادہ کے ہتھیار آہ پروائیڈ کر چکا ہے پاکستان کی فورن آفیس کا بھی اس کے اوپر بیان آیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد امریکہ کے حالی اقدامات کے حوالے سے آگاہ نہیں تاہم ماضی میں محض شک کی بنیاد پر پیرست جاری کی گئی یا پھر ان میں شامل اشیہ کنٹرول لسٹ میں آہ شامل بھی نہیں تھی مگر انہیں حساس سمجھا گیا اچھا آہ امریکن جس طرح ڈپارٹمنٹ انہوں نے ایک فیکٹریٹ جاری کی ہے اس کے مطابق امریکہ نے چین میں قائم شیان لوگانڈے ٹیکنالوجی ڈیولپنٹ کامپنی لیمٹڈ پر پاکستان کی طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزال کی تیاری کے لیے پرزے اور آلات پرام کرنے کا الزام آئیت کیا ہے اس میں آہ فلیمنٹ فلیمنٹ وائنڈنگ مشین بھی شامل ہے بیان میں الزام لگایا گیا کہ فلیمنٹ وائنڈنگ مشین کو راکٹ موٹر کیسز تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تیانجن کی کریٹیو انٹرنیشنل ٹریٹ کامپنی لیمٹڈ پاکستان کی طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزال پرگرام کو آلات فرام کرنے جس میں سٹرو ویلڈنگ کا سامان بھی شامل ہے امریکہ کے مطابق سپیس لانچ ویکل میں استعمال ہونے والے جو پرو پیلنٹ ٹینکو کی جو تیاری ہے اس میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس فیکشیٹ کے مطابق جو گریم نیپلیٹ کامپنی لیمٹڈ ہے ان پر بھی الزام آیت کیا گی کہ کامپنی پاکستان کے خلائی تکی کے ادارے سپارکو کے ساتھ مل کر راکٹ موٹرو کی جائن پرتال میں معاون حالات آلات کی فرامی میں ملاوث پائی گئی ہے اور مزید یہ بھی الزام لگایا گیا کہ یہ کامپنی پاکستان کو بڑی راکٹ موٹرز عزمانے کے لیے پرزے فرام کر رہی ہے واضح رہے کہ پاکستان میں ایم ٹی سی آر کیٹیگری ون بیلسٹک مزائل کی پروڈکشن کی جاتی اچھا ایک تو ایک چیز ہے امریکہ نہ کوئی پہلی دفعہ پاکستان پہ اس قسم کی سنکشنز لگا رہا اور نہ پاکستان دنیا کا واحد اکلوتا ملک ہے کہ اس کے اوپر یہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اگر توڑا سا ہم دیکھیں تو شاید ہماری بہت ساری ایسی خلطیاں ہیں جس کو اگر ہم صدار دیتے صدار لیتے اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کر لیتے اور دوسرے لوگوں کے اوپر اپنی ڈیپینڈنس کو کم کر لیتے تو شاید اس چیز کو آج ہم اور کم کر سکتے تھے ایک چیز اور بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس چیزوں کا تعلق آپ کی اکانومی سے ہے جب آپ کو پریشرائز کیا جاتا ہے تو آپ کے سکروز ٹائٹ کیا جاتے آپ کی اکانومی کے ذریعے کیونکہ ہماری جو زیادہ تر ڈیپینڈنسی ہے بلکہ میں کہوں گا ساری ڈیپینڈنسی ہماری تقریباً آئی ایم اپ کے اوپر ہے وہاں سے بھی آپ کے سکروز جو ہے وہ ٹائٹ کیا جاتے ہیں کچھ ایکسپرٹس کہہ رہے کہ یہ تو نہیں کرنا چاہیے یا یہ ہے وہ ہے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں ہمیں سننے کو مل رہی اور ہم پاکستان کے سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ بھی کہہ رہے کہ اس طرح کی پابندیاں لگائی تو جا رہی ہیں لیکن اس سے ہم اپنے جو میزائل پروگرام اس کو روکن گے نہیں اور اس کو ہم جاری رکھیں گے بٹ آ لازمی سی بات ہے آج سے کئی سال پرانی بات ہے کم از کم ساتھ آٹھ سال پہلے کانفرنس میں میں بیٹا ہوا تھا اور وہاں بھی کچھ لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم جو ایون ہمارے پاکستان آرڈنس فیکٹری ہے جو چھوٹی مارٹر بناتے ہیں یا پھر یہ دوسرا ایمنیشن بناتے ہیں اس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہے باہر سے تو کہتے ہیں کہ ان سپلائرز کے اوپر بین لگایا گیا اور ہمارے لیے اس کو مانیج کرنا بڑا مشکل ہے یعنی میں ساتھ آٹھ سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں تو وہ کہہ رہے تھے میں نے کہا کہ جی آپ اس کا الٹرنیٹ کیا کہتے ہیں وہ تو ہم ڈون رہے ہیں لیکن اتنا آسان نہیں اور شاید فیلک ممکن بھی نہیں اب پتہ نہیں اس کا کوئی الٹرنیٹ ڈونڈا یا نہیں ڈونڈا آہ 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 آہہ آہ آہ دون نو دائٹ لیکن آہ آہ ہی چیزیں مطلب میں نے خود دیکھی اب خیر بیلسٹک میزائل ایک بڑی چیز ہے مارٹر کے مقابلے میں ایک بڑی چیز ہے اور جہاں تک بات اس پیس ٹیکنالوجیز کی تو سپیس ٹیکنالوجیز جو سپیس ٹیکنالوجی کا پروگرام ہے ہم نے اندوستان سے کچھ سال پہلے سٹارٹ کیا تھا وہ کہاں پر چلے گے اور آج ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں کیا کبھی ہم نے سوچا تھا چلے آج امریکہ نے ہمارے اوپر سنکشنز لگا دی بلکل ٹھیک ہے مانتے ہیں اس چیز کو ایک مشکل صورتحال لیکن جب نہیں لگی تھی پابندیاں جس وقت امریکہ ہماری بھی باوا کرتا تھا تو کیا اس وقت ہم نے ان چیزوں کے اوپر کبھی سوچا تھا یا نہیں سوچا تھا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انفورچنیٹلی لگتی تو ہمیں بری ہیں لیکن جب آپ سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو پھر شاید ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ماضی میں جو غلطیاں کی اور اس کو ایک دفعہ نہیں کی مسلسل ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آج ہمیں یہ جو دن ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے یا دیکھنا پڑ رہا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے آپ کی کوئی بھی ٹیکنالوجی ہے اور ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہے سپیس ٹیکنالوجیز ہیں یا کسی اور چیز سے ریلیٹڈ ہے وہ چیزیں سٹک ہو جاتی ہیں رک جاتی ہیں اور جب آپ اس کو دوبارہ رننگ کنڈیشن میں لے کے آتے ہیں تو یہ اس کو بڑا ٹائم لگتا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ یہ آپ جسے کہتے ہیں کہ جھٹکی بجائیں گے اور یہ چلنے لگ جائیں کہ نو کافی ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب امریکہ کے پاس ایک ایسی چیز ہے بہرحال ہم جو مرضی کہہ دیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ توتے کی جان کس کے ہاتھ میں ہے وہ والی بات ہے ہم نے کبھی سوچا نہیں ایک چیز کچھ ایکسپرسی بھی بتا رہے کہ جی آہ مطلب انہوں نے یہ کلیر کر کے اوپن نہیں کہا کہ انڈیا نے کوئی ایسی چیز کی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ آہ تو دیکھا تو آپ نے کی کیسے یہ ہر چیز کے اندر انڈیا کا نام لے لیتے ہیں جیسے کہ ان کی مسائل کا روکنے کے لیے تو پاکستان نے سوری امریکہ نے ان پر یہ رسٹکشن لگائی ہے کہ آپ یہ مسائل نہیں بنا سکتے ہیں لیکن یہ اس میں بھی ہوں کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا ہی اس میں آتا ہے اور انڈیا نے یہ بنانے کے لیے یہ رکوایا ہے کیونکہ انڈیا نے اگر رکوایا تو بھی اچھا ہی رکوایا ہے کیونکہ پاکستان ایک آنتقوادی دیش ہے اور اس کا بٹن ہے وہ سبھی جانتے ہیں کہ آرمی کے آرمی آرمی وہاں پر صرف آنتقوادی تیار کرتی ہیں کیونکہ ایجوکیشن تو وہاں پر 0% ہے ہی مدرسے سے صرف آپ کو سب کو بتائیے کہ آنتقوادی کی جو پارٹ سالہ ہے وہ صرف مدرسے ہی ہوتی ہے تو نیوز آپ کو کسی لگی دوستو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ جلدی آزر ہوتے ہیں اگر نیوز کے ساتھ تب تک کے دے جائے ہنچے بارت وندے ماترم